سپاہیوں اب فتح کرنے کے لیے اگلا مقام ہمارا اگلا حدف کوپر حسار ہے ہم نے سنا ہے کہ کوپر حسار میں بہترین تیاریاں کی جا رہی ہیں اور یہ بھی سنا ہے کہ وہ کسطن دنیا سے بڑی بڑی ڈھالیں لے کر آئے ہیں ہم اگر اندر چلے بھی جاتے ہیں وہ ایک دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں گے اور اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں جرکتا ہے بائی سنگور جاؤ یہاں لے کر آؤں موسیقی شپاہیوں شے یہ وہ ڈھال ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں ٹوٹتی سپاہیوں سپاہیوں میرے ہاتھ میں یہ وہ نیزہ ہے جو ان ڈھالوں کو کھولے گا اگر ان ڈھالوں کو توڑا نہیں جا سکتا تو ہم دکھائیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں مضبوطی سے پکڑو اسے موسیقی چلو پھوٹ جاؤ جو سپاہییں ڈھالیں پکڑے ہوں گے وہ کوکر حسار کی شمال کی جانب کھڑے ہوں گے جو وہاں لڑیں گے اور وہیں کھڑے رہیں گے وہ ان ڈیزوں کے سریعے زمین بوس ہو جائیں گے ایک بھی غلطی نہیں ہونے چاہیے آپ کی طرف سے تو حکوم جلاب مائش سنگو چیر کتا ہے اپنے حملہ کرنے کی ترکیب سیکھیں ہم دفاع کرنا بھی سیکھیں وہ سارے سپاہی جو منگول کھڑ سواروں کا مقابلہ کریں گے وہ سب بھی ان ہی نیزوں سے لڑیں گے اب ہم ان نیزوں کو لے کر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں گے اگر تو یہ نیزہ مضبوط بہادر کے ہاتھ میں ہے تو یہ دس گھوڑوں کو گرانے سے پہلے نہیں ٹوٹنے والا چلو سباہیوں بسم اللہ الرحمن ذاکی حکی اللہ ای شکر م شکر م شکر شکر سپاہیوں بس یہی تھا جناب نائیوان چلا یہ ہے تو کیا منگولوں کی خلاف تربیہ ضروری ہے نہیں ایک جاتا ہے ہزار آتے ہیں یہ زمینے کبھی دشمنوں سے خالی نہیں رہیں گے سمجھ گئے سمجھ گئے راستہ محفوظ ہے کماندار باغاتور ٹھیک ہے اپنے آنکھیں کھولی رکھو کچھ سپاہی دائیں طرف سے اور کچھ سپاہی بائیں طرف سے نہیں جو تدابیر اختیار کرو کوئی بھی تدبیر تمہیں مجھ سے نہیں بچا سکتی بغیر دور میں تمہیں اپنے پاؤں سے کچھل دوں گا ہمیں ابھی بہت طبیعی سفر دیکھ کرنا ہے بول کر اپنی طوالہ ہی ضائع نہ کرو کوئی بہت طرح جلو 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 وہ کراول کہاں ہیں جلالی مجھے امید ہے کہ وہ پکڑنے نہیں دیں گے کاروان سرائق کی طرف ہمیں کسی کو بھیجنا چاہیے نہیں ہرگز نہیں ہم انتظار کریں گے انہیں خوفزدہ نہیں کریں گے برنا ہم نائمان کو نہیں چھڑا سکیں گے وہ آ رہا ہے والدہ سلطان والدہ سلطان آفلہ کاروان سرائی سے نکل چکا ہے وہ ایک پرانے راستے سے تبریز کی طرف نکل چکے ہیں شاندار پہلے ہم ان کی سانسوں کے بجائے ان کے گھوڑوں کو قابو کریں گے سرحدوں کے سردار نے میری انائت کو ٹھکرایا تو اب میں نائمان کو آزاد کراؤں گی اندھیرہ لائے گا وہ ان باغیوں کے لیے اب سنو نائمان کو ہم کیسے بچائیں گے یہ میں بتاؤں گی نائمان جیسے لوگ ہر وقت آتے رہیں گے کوئی شک نہیں کہ ان کی نظریں ہماری سرزمینوں پر لگی رہیں گے مشرق اور مغرب دونوں خطرات سے بھرے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم مستلسل مش کریں گے شکریہ ہاں شکریہ ہاں ترگوٹ صاحب چلو مجھ کرنا شروع کرتے ہم اپنی یہ شپاہیوں کے لیے ضروری ہے میری لیے شک رہی ہے ہاں 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 موسیقی 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 بدعای کو اچھے گراہو گئے جنگ میں اس طرح سے چالے چلتے دشمن سے سیکھائے بھنے موسیقی لیکن میتہ لائے نہیں ہوں چلو اٹھ جاؤ شکریہ شکریہ میرے بہادر سلامت رہے شپاہیو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا آپ ہمیشہ مش کرتے رہیں گے اور چالوں سے محتاج رہنا بہت ضروری ہے اب ہر کوئی چل کر مش کریں اگر کونور نہ جا سکا تو منصوبہ خوفیہ طور پر پورا نہیں ہوگا فکر مت کرو اس کے اسے جب بھی فرض سوپ آگے اس نے پوری ذمہ داری سے نبھائی آئے اب قرارگاہ کی طرف جاؤ اور سپاہیوں کو مش کرواؤ جیسا آپ چاہیں کونور ان سے نقشہ حصل کرے گا اور کوپر احسار ہمارا ہو جائے گا انشاءاللہ چلو خیر سے جاؤ شکریہ عثمان سا چلو صفائیوں میرے وفادار سپاہی مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے بات سنو کماندر نائمان کو بچائے بغر واپس نہیں جائیں گے چلو ہم کماندار نائمان کے نشانات کا تاکوب کریں گے جلدی کرو آجاؤ موتا ترین مدد کرو برائے مہربانی مدد کرو میرا گھوڑا زخمی ہے چلتے رہیں کماندار بھگاتو منگول کے لیے گھوڑا اس کا بہترین دوست ہے ہم ہر کس پیچھ نہیں لٹیں گے سبایوں پیچھتے دیکھو ہم دار موسیقی 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 نہیں نائمان مہر تمہاری ہے لیکن سب سے پہلے مجھے وہ چاہیے جو میرا ہے تمہیں کیا چاہیے اسمیحان ان زمینوں میں موجود ہر شہر غزہ مبارک ہو اسمان بہت شکریہ بالا بہت شکریہ میرے اسمان اب یہ بات کرنے کا وقت تو نہیں ہے مگر ایک مسئلہ ہے میرے سہن میں میں بتانا چاہتیوں اگر آپ مناسب سمجھے ہاں سن رہا ہوں میں بتاؤ ایسا کیا ہے بالا آپ کی شہرت کی وجہ سے بہت سے ترک ہمارے قبیلے کی طرف آ رہی ہیں حال ہی میں ہماری یعنی شہر میں بہت سے نئے لوگوں سے ملاقات ہوئی اور بہت سے مسافر بھی اس قبیلے کی طرف رخ کرتے ہیں میں سوچ رہی ہوں کہ اگر ہم ایک خیراتی ادارہ بناتے ہیں تو اس سے ہمارے قبیلے میں آنے والے تمام ہی مسافروں غریبوں اور درویشوں کی کفالت ہو جائے گی اچھا سوچا ہے تم نے بالا بہت اچھا سوچا تم نے تم پورا کردیتی ہو جو مجھ سے رہ جاتا ہے اللہ راضی ہو نیک کاموں میں یقیناً جلدی کرنی چاہیے ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے ہمیں ہر دم تیار رہنا چاہیے لوگ تو بہت سے آئیں گے بس ہمیں محتاط رہنا ہوگا بلکل ایسا ہی ہے شکریہ آپ کا بہت شکریہ جناب اللہ راضی ہو تم سے بھی اللہ راضی ہو بچے تمہارے سپورت ہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو اگر تو معاف کرنا معاف کیا آپ کو جناب آپ کی امانت دراصل میری امانت ہے اللہ رستے کو آسان کرے موسیقا کیا تم کھوئے ہوئے اجنبی ہو یہ علاقے محفوظ نہیں ہیں یا کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے سمجھے تم اسی لئے اپنی قیمتی اشیاء ہمیں دے دو ورنہ اپنی جان کھو بے ڈھو بے میرے پاس کوئی قیمتی مال نہیں ہے لیکن دشمن کی جان لے لی کی طاقت رکھتا ہوں میں اے بکواس بند کرو تم لوگوں نے کافی عرصے تک مظلوم اپسرم کیا لیکن اب تمہاری باری ہے یہ قیمتی ہے چلو ہمیں جو لینا تھا لے لیا ہم جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں ہوش یار اسمان چہاب آ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں ہے اپنے چچا سے سلا کر لی میں بہت خوش ہوں جی والیدہ شکر ہے سب غام ختم ہو گئے ہاں مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی اسمان صاحب نے اگر اتنی آسانی سے اسے ماف کر دینا تھا تو اکتر مور کو انہوں نے دیوان سے کیوں نکالا نہیں معلوم شاید عائشہ والیدہ نے اسمان صاحب سے بات کی ہو ہم تمہارے کیا حال ہیں الچچک اللہ کا شکر ہے خیر ہو آپ کہاں جا رہی ہیں خیر ہی خیر ہے بینگ خاتون ایک کام کیلئے جانا ہے اگر اللہ نے چاہا تو ہم یعنی شہر میں خیراتی ادارہ بنائیں گے اور اس کیلئے جگہ تلاش کر رہے ہیں ما شاءاللہ آپ ہمیشہ مصروف رہتی ہیں ہاں ایسی ہے آلچچک آج شام افطار پر آ جاؤ آگ تیمور بھی یہاں نہیں ہے ہم سب خواتین مل کر افطار کرتے ہیں ایک ساتھ یقینین آئیں گے یہ اچھا ہے شکریہ چلو پھر ملتے ہیں آج شام کو اچھا دن گزرے آپ سب کا اب تم مجھے غور سے سنو آلچچک بانہ سے بات کرو اور خیراتی ادارے میں شامل ہو جاؤ میں کیا کروں گی والیدہ تم لوگوں کو پسند آوگی تم مصروف رہوگی تمہارے شوہر نے مار مار آچک کو فتح کیا اور تم لوگوں کے دل فتح کر رہا سرداری سے فتوحات ہی نہیں اور بھی کام ہوتے ہیں آلچچک چلو پھر ہمیں سب کام ان کے سر پر نہیں چھوڑنا چاہیے اگر آپ خواب دیکھتے ہیں تو آپ کو مشکلات اٹھانی ہوں گی چلو آلچچک اتنی اونچی کھڑی ہو جاؤ کے ہر کوئی آپ کو سربرا سکھیں چلو ایک ہی شرط پر بچائی ہے نائمان اسمان کو تم تباہ کروگے کونیا سے اور سرحدوں سے ہر صورت دور رہوگے بھر شہ میری ہوگی میری جان سرحدوں اور کونیا سے زیادہ قیمتی ہے مہر مجھے دے دو مہر تمہارے کسی کام کی نہیں تمہاری جان لے کر میں ابھی کے ابھی مہر لے سکتا ہوں ان سمینوں کا مالک میں ہوں گا میں کیوں تمہاری پسکش قبول کروں میں ان سرزمینوں پر حکمیت کرنے کے لیے کسی کی بھی جان کی پرواہ نہیں کروں گی سمجھ گئے نائمان لیکن لڑنے سے ہماری افواج کمزور ہو جائے گی اور چیت اسمان کی ہو جائے گی اسی لیے ہم مل کر کام کریں گے اور اسمان کو تباہ کر دیں گے تمہیں اور مجھے وہ ملے گا جو ہم چاہتے ہیں اسمان صاحب یہ سب جان لیں گے نائمان نائمان تم نے جو بھی کرنا تھا کر دیا اسمان جان تمہاری خواہش کے مطابق اسمان کو قتل کر دوں گا میں موسیقی اس لشکر کے خلاف کون کھڑا ہو سکتا ہے اسمان انہیں جو چاہیے ہم دیں گے موسیقی ہمارے موسیقی اور نائمان موسیقی 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 میں نے عادی زندگی گزاری ہے لیکن امانت میں خیانت نہیں کی اور نہ ہی کروں گا اب تمہارے لئے عذاب بنوں گا موسیقی موسیقی بڑا ہاتھ مارا ہے یہ کوئی اہم چیز لگ رہے گی ہمارے لئے یہ بیکار ہے پر کوئی یہ چان لے گا ہاں موسیقی 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 ہمارا آدمی اچھا تو کرا ہے ہاں بالکل اب تمہیں وہ ملے گا جس کے تم کابل ہو ہاں موسیقی 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 موسیقی